بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان اگرامی کا تجیزہ کے اطمام میرے محترم سامین دیلہ میں چھائے کے مذہب شیعہ دے دنیا دی حصول اللہ تے ساڑی گفتو گجاری توحیب عدل اور نبوت تک ساڑی گفتو مختصر مختصر ہو چکی اور آج میں اپنے دین دے چوتھے حصول تے گفتو کنا چلنا اس کا نام ہے امامت سامین اگرامی قدر کسی بندے تے زینے چھائے اہمیت تو اس چیز دین دی جی دے وہ ضرورت محسوس تھے جی دے چیز دے انسان ضرورت محسوس نہیں کردہ وہ تے زنچوڑی اہمیت نہیں آسکتی امامت تے اہمیت تو صرف اور لوگ واقف نے جڑے امامت تے ضرورت محسوس نہیں کردہ یا انتصار ہی گیا کہ امامت کی نہیں ضروری ہے انہوں نے نزدیکر یہ اہمیت بھی نہیں کوئی نہیں ساڑے مذہب دے تے اصول آئی چونک اصول ہے جی دا نا امامت ہے اور دی دلیل ہے کہ اگر ساری دنیا سردی ہی طرح امامت تے قائر ہوں دی یا انہوں نے تک امامت تے اہمیت پہنچی ہوں دی تے ہر مسجد دے نماز پڑھانو آئے وہ بندے امام نا تھے لفظ امام استعمال کیتا گیا نا جی جنہوں اسیوی تے کچھ ہاں نہیں ہے اسیو پیش نباز آتا پیش نباز یعنی جہاں ساڑے سامنے کھلو کے سن نماز پڑھاندہ ہے با جماعت و دی وجہ تو اسی پڑھ سکتے ہیں اس انسان نے پیش نماز کیا جا لفظ امام تو ہوں کیونکہ مذہب شیعہ دے لوگ واقف نے اس واسطے تقریباً جنہوں کو گریز کرتے نہیں اسے بندے میں امام آکھنتے ہیں سنجدو دل کیتا ہے امام آکھنتے ہیں یا حسن دل کیتا ہے یا حسن دل کیتا ہے یا حسن دل کیتا ہے ایسے لوگوں نے امام آکھنتے ہیں کہ ضرورت امامتی کتنی ہے دین ویچ ہے بھی ضرورت یا نہیں یہ لیشہ ضروری نہیں ہوگی ہم یہ کوئی کی سمجھے اشادہ رب رست ہے تحقیق ہدایت کے لیے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک کتاب آیا پور دنیا دے مفسران ہے تقریباً نور تو مراد رسالت اماموں لے ہے تے کتاب تو مراد قرآن لے ہے ایک نور آیا ایک کتاب آئی جنہ لوگوں نے نبی پاک نور آکھنڈا گیا تھوڑی جی ہجک چاہتوں بھی کہ نبی پاک نور آکھیے انتے مسواہ کرتے ہیں بزار آئی توڑتے ہیں انتے ہیں انیاں بیوی ہیں سن انتے ہیں اولاد بیوی ہیں موسو کرتے ہیں نمازاں پڑتے ہیں تے نور تا نہیں سن وہ بندے اینی تفسیر ہوترا کرتے ہیں وہ فرما نے کہتا جاکو من اللہ نوروں با کتابوں مبین ادھے بچ بکھرے نور دی گیا نہ کوئی نہیں صرف قرآن پاک نو ہی کہا گیا کہ سن توڑی طرف ایک نور پیجیا یعنی کتاب یعنی انا وعدہ ترجمہ یعنی کتاب یعنی ایک نور آیا تمہاری جانب یعنی کتاب انہاں دے نزدیک قرآن نور ہے قرآن نو ہی نور کیا جا سکتا ہے اے اتہائی خوشی بھی دھر لے میں اس گل تو نہیں کر دی سوڑا لے پیا کہ بندے نبی پاہنو نور ہی نہیں بندے جلے قرآن نو انہاں دے نئے نور ہے انہاں دے بھی مہرازی ہیں اگر قرآن نو سچی مچھی اپنے دل نار قرآن نو سچی مچھی اپنے دل نار نور تسلیم کرتے رہے تو پھر وہ لطف ہے وہ کیسا بشر ہے جنا بولے تو نور بندہ ہے اگر حضور انہاں بشر بھی تسلیم کر لے جائے اس آیت تحت کل انباہ نبشہ مسلکوں میں نے حبیب طرح انہاں کہا دے کہ باتونٹے برگا بشر کوئی گل اگر بشر بھی رسول پاک انہاں تسلیم کر لے جائے اگر قرآن پاک انہاں نور تسلیم کر لے جائے اجھچی بڑا لطف ہے اس بات دے کہ پھر نور ہے تو پھر سارا ہی نور ہے نا یعنی سورہ فاتحہ بھی نور قلعہ واللہ بھی نور انات وحنا کرکا سر بھی نور یعنی سورہ مومنون بھی نور ساریاں سورتہ نور یعنی چونکہ سارا نور ہے سارا نور ہے تو ساریاں سورتہ بھی نور نا پھر ساریاں سورتہ کتو آئین ہے ایک بشر تھی زبان چنے لیا بابا بابا ایک بشر تھی سباہ چھو نکلنے ساریاں سوٹا ایدھا مطلب ہے اس بشر تھی جو دیتون سار رہا ساری اصحری کائنات ج propio جنیاں نکلنے ساریاں نور میں لابی empowered نبی کیا نکرکوسرہی نبیہ چھو نانی سر رہا ہی ایت او بی نور یہ سارا قرآن نور ہے جنہیں پارے نے سارے نور نے چونکہ سارے پارے نبی دے بچوں نے اس وقت سارے نور نے جل نبی نو بشری بیامان اے مان جنہیں نبی دے بچوں نے وہ نور نے نا اچھا لفظ جنہیں نبی چونہوں نے لفظ سارے نور نے جنہیں نوائی تھے چونکہ محمد آکے حسان اور بندے حسائلو مننے حریو مننے فاطمہ بزا تو مننے تیروں مننا بے گا جے قرآن نور ہے محمد پا میں بشری آر ساری نور ہے ایک نور آیا تیکھ کتاب آئی کتاب نور تفریلو تھے تیر نبی پاک نو نور مننا آئے تو میں ہوتے باس تے لفظ آسان کرتے نا مانجر کے لفظ آن اپنے لکھا ہے نور دا مطلب روشنی ہے نور دا مطلب روشنی ہے لوگ آنڈا نے ماشتر دے بچے جاؤں اے آیا ہے تا پیڑے چکو روشنی آئی اچھا ماشتر آئے پیڑے چکو سارا پیڑے نور ہو جاندہ اللہ انہتر مطلب روشنی ہے جس علم روشنی ہے لیکن محمد مدینہ ترو ، ایلا نور دے محمد مدینہ تول علم جس علم روشنی ہے تو میرا نبی مدینہ تول علم ہے یہ مطلب ہے کہ کسی طریقے بھی مننا پہلے گا کہ نبی روشنی چلو اسی نورا کھان گے تو پیڑے پیڑے دیں تو یہ نبی روشنی کہلے یہ میرا خیال رکھی کہ کہلے نبی روشنی ہے ایک اللہ نے روشنی پیچی ایک اللہ نے کتاب پیچی ٹھیک ہے کتاب نور روشنی دی ضرورت ہے روشنی کو کتاب دی ضرورت ہے نہیں جن روشنی موجود ہوگئے تو کتاب پڑھی آئے گی نا یہ نبی روشنی ہے نال کتاب ہے کتاب میں ضرورت ہے روشنی دی انہی ضرورت ہے انہی ضرورت ہے کہ کتاب نے کہتا واقعی مسلاہ تھا ٹھیک ہے نماز پڑھو اب گوھونا حرام ہے جو کتاب دست دی ہوگئے پھر نماز اچھ اٹھنا کے مہم ہے نماز اچھ بیڑھنا کے مہم ہے نماز اچھ رکوک تو کرنا ہے کنی دیر بعد کرنا ہے کنے فتوے بعد کرنا ہے کنے رکو کرنے نے تو رکو وچکی پڑنا ہے کنے سعیدے کرنے نے تو سعیدے وچکی پڑنا ہے کیا ہم کنی دیر کرنا ہے سعیدہ دیتعداد کیے اس سارے ترقیب ہے نماز ساری ترتیب ہے نماز اس ساری تھی ساری اس روشنی نے دیس نہیں ہے جس روشنی نخالق نے نورک ہے اور وہ صرف میرا نبی ہے اذا مطلب نبی اس پریکٹیکل دانا ہے قرآن جیدی تھیوری ہے ٹھیک ہے جنا قرآن ایک تھیوری ہے نبی اُنہ پریکٹیکل دے یعنی حضرت عائشہ نو ایک واری حضرت مباکر نے مشہدی تُو نے محمد کو کیسا پایا تُو نے محمد کو کیسا دیکھا کیسا پایا فرمار لگیاں اگر لفظوں میں سبر جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں گریہ میں چلنے لگے تو اسے قرآن محمد ہے مصطبہ کے اذا مطلب ہے نکلیا اذا مطلب ہے نکلیا ایک تھیوری ہے اے نبی اُنہ پریکٹیکل اے نماز آندھا ہے نبی پڑھ کے بخان دنے اے زکاة دستا ہے نبی ادا کر کے دستے لے اے حاجدہ حکم دیتا ہے نبی کر کے بخان دنے اذا مطلب میرے پڑھے رکھا دو سر زین جا گیا کہ اللہ نے ساری طرف ہدایت واسدے ایک تھیوری پیچی ایک پریکٹیکل پیچی ہے ٹھیک ہے جناب اللہ نے دو بے سمجھے دو بے سمجھے یہ نہیں پریکٹیکل بھی تے تھیوری بھی اے بے کسا چھا بڑی مار نہیں ہے پیچھو سانو تھیوری کافی ہے نہیں بندے تے گھلگاری دینا ساتھ یہ سانو سمجھے نہیں ہوں تھی تھیوری تے ہم دیئے کہ نماز پڑھو تے ساتھ فیر نبی ہے ایک پریکٹیکل تو بندے ہیں پیڑے کیوں پہنے ہیں نبی جیسے پریکٹیکل تو موہ تے پہ کے پہنواتے ہیں پھر سانویٹ ٹھیک ہے اصل گا لکھئے اصل گا لکھئے اصل گا لکھئے ایک نور آیا ایک کتاب آئی نور تو مراد مصطفیٰ ہے کتاب تو مراد قرآن ہے اترین سال بعد سیٹھ ایک خالی ہوئی ہے دو نہیں ایک سیٹھ تے قرآن ہے دوسری سیٹھ تے مصطفیٰ ہے یعنی نور تے کتاب محمد مصطفیٰ تے قرآن پاک اترین سال نبی ڈیوٹی لیتی ہے منصفہ رسالت بھی ختم ہویا کار رسالت ختم ہوئے منصفہ رسالت دا موجود ہے جنہاں امنی نمونہ سی حضور اترین سال بعد دنیا تو ہٹ گئے انہوں کا الیکشن میں زمنی ہوتھے ہوتا ہے جتھے سیٹھ خالی ہوئے سیٹھا رہے تو ایک مصطفیٰ والی ایک کتاب والی خالی کری ہوئی ہے ظاہران مصطفیٰ والی اثر رولائے بھی کہ بندے جانتے سا جن نبی واسی پریکٹیکل مانے گئے جنہاں اے ہٹھے آ اے دی جگہ دے کسے پریکٹیکل نو برنا تو جو رکھے صاحبہ او جڑا پریکٹیکل ہے نجا ادھا نا نور رکھے ہیں ادھا مطلب نور والی سیٹھ خالی ہوئی ہے ادھا جگہ تو کوئی نور آئے گا آئے گا قرآن دے نال قرآن دے نال بسے ہر کتاب نہ لکوئی نہ کوئی پریکٹیکل سو رہے ہیں پیچھے کتابہ بسے ہی آئی ہیں جنہیں نبی آئے ہیں کتابہ ہونی ہیں نہیں آئے ہیں نبی نے کوئی سوالہ کتابہ دے رہے ہیں کتابہ بسے تھوڑی ہیں لیکن صاحب کا کتابہ دے پریکٹیکل ہی وہ بندے کم کرنے دے رہے ہیں پھر نہیں کتابہ بھی اے نبی نور کتاب قرآن ضرورت ہے امام بسے جنہیں بندے سمجھ دے رہے ہیں کہ رسالت مابطباد ہے قرآن ہے اے سانو کافی ہے رب کعبہ دے قسم اکمہ آئیت پر دینا کے کئی دہا پڑی ہے اے نبی پاک دے دور مبارک میں جہاں آج بیٹھے ہمیں نبی بھی موجود ہے تے قرآن بھی موجود ہے اس قرآن دے حکامات نبی دے موچوں نگل دے رہے ہیں حتم ہو گئی ہے کہ بندے سمجھ دے رہے ہیں چلو قرآن ہویا تے نبی باگ ہوئے دو ٹھیک نے نبی دی موجود کی وجہ بھی قرآن کافی نہیں سی میں دوبارہ ارز کر دنا پھر نبی بھی موجود تے قرآن بھی موجود میں امامت پڑھنا چاہنا کہ امامت کی یہ نبوت کا جناب دے سینچے نبی عطا کر رہنے لوگانو قرآن صبحان ایک کے جڑی کائلات تہلیئے یا قرآن بڑھے ہیں تے یا حدیث بڑھیں وہ ہے زبان مصطفیٰ نبی و قرآن لوگانو پڑھا رہنے تے سکھا رہنے پریکٹیکلی نبی موجود نے اگر مجمع موجود ہے اے امامت میں چوکتوشنیاں کر دیئے خیال کے کائنات انشاء فرمند ہے وَمِنْ هُمْ مَنْ يَسْتَمِيُّ عَلَيْكَ محمد لوگ تیرے سامنے بیٹھ کر تیری گفتگو کو سنتے ہیں نبی موجود ہے گفتگو قرآن ہے نبی موجود ہے گفتگو قرآن ہے اگر سامنے ان ویٹھے میں جنہا ہدایت اصل کرنی ہے ہدایت لینوالے سامنے ترے چیزہ مصطفیٰ بولنوالے قرآن موچے و نکلنوالا اگر ہدایت لینوالے دیکھو بچہ امامت کے میں آرہی خالی فرمند ہے وہ بیٹھتے ہیں تیری باتوں کو سنتے ہیں سن رہے ہیں براہ راز تیری باتوں کو اور حتی اذا خارجو میں اندی کا نبی تُو بات کرتا ہے لوگ تیری باتیں سنتے ہیں سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں تُو براہ راز عطا کر رہا ہے سننے والے سن رہے ہیں حتی اذا خارجو میں اندی کا جب وہ تجھ سے جدا ہوتے ہیں انعدہ ہوتے ہیں جب تُو لیکچر دے کے چلا جاتا ہے تجھ سے وہ بندے انعدہ ہو جاتے ہیں توجہ رکھنا نبی کلگر سن رہے ہیں نبی سنا رہے ہیں قرآن بھی موجود ہے نور بھی موجود ہے نور عطا کر رہے ہیں قرآن اُدھی زبانِ اتھار جو نکل رہے ہیں براہ راز تا بندے بیٹھے لیں سال دو دی بٹھ نہیں ہونتے پندرہ سو سال ہوگا نا بندے آج بیٹھے لیں نبی گفتہ ہو کر رہے ہیں خارج فرمدہ جب وہ تجھ سے جدا ہوتے ہیں تو قانو لِلَّزِنَا اُودُ الْعِلْمَا مَازَ كَالَ آنِفًا پوچھ جاتا ہے تو بعد میں وہ بندے علم والوں سے پوچھتے ہیں یہ ابھی ابھی رسول کیا کر رہا ہے جب تُو ان سے جب تُو ان سے جدا ہوتا ہے تو وہ تجھ سے سننے والے براہ راست لیکچر سننے والے براہ راست عطا کو وصول کرنے والے اُودُ الْعِلْمَا تو وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ابھی ابھی مَازَ كَالَ آنِفًا یہ ابھی ابھی اُودھے اُودھے محمد کیا کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے ایدہ مطلب ہے قرآن دا واسطہ بندے اِنَّا تَمَانَ جَان کہ نبی دی میں فرش سارے بندے ہی کو جائے نہیں سان کچھ پوچھتے سان نبی دے سامنے بین والے کچھ پوچھتے والے سان کچھ دسڑ والے سان وہ پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا تھا ابھی ابھی محمد کیا کہہ رہا تھا مدھا بے شیعہ اعلان کرتے ہیں محمد عطا کر رہے نے تے بندے نالتیاں کڑوں اے اے نو پوچھتے نے اے نے کیا کہ یا ترہوے اُودھے ہی نے نا نے گھن کر رہے ہیں اے سن رہے نے اے اے نو پوچھتے نے کہ اے زی کیا کہ اے اے نو پوچھتے نے اے نے کیا کہ آج نے پوچھتے نا اے نو اے نے کیا کہ یہ ہے آ آوامنے آ نبھوتے اینوں امامتان دے مجھتے ہیں جنہوں پچھے آجائے انہوں امامن دے جنہوں پچھے آجائے انہوں امامن دے آپ سوٹے نہیں پر آپ چنگے پر بیٹھے نہیں انہوں پچھے تو سی دس ہوئے کیا اندر تو سی دس ہو جڑا دس ہے نا اے اندر سے جڑا دس سے پی اے آ پی آندہ سجے ان سڑے مذہبت کی امامت ہے جیدے تو بغیر نبوت دی سمجھنا آئے اس من سبتہ نا امامت جیدے تو بغیر قوام نو نبوت دی سمجھنا آئے اس من سبتہ نام ہے امامت اے ممکن ہی نہیں کہ نبی اونا بندے آنو قرآن دے گھٹور جان دے جنہوں نبی دے موچو قرآن دے سمجھ نہیں ہوں سبحان اللہ جنہ نبی کی زبان نہ اے دو چنگی زبان کسے دی نہ اے دو چنگا فیان کسے دا نہ اختاب دا چنگا طریقہ اے دو چنگا کسے نہ ہوتا ہے نبی نو جوہ سمجھان دا طریقہ ہے کسے نہ ہوتا ہی نہیں جنہوں نبی کو براہ رات سمجھ نہیں ہوتی انہوں نرہ قرآن نبی دے کے کیسے جائے گا لہذا نبی نے انہار فرمایا ایک جگہ نہیں کئی جگہیں حدیث واردے انی تارکم فیکم سکھا لینے کتاب اللہ ہے مہترتی حلبیتی میں دو چھڑ کے چلاجے ایک نہیں دو تو آٹے بیچے انی تارکم فیکم سکھا لینے میں تم میں دو چھوڑ رہا ہوں میں تم میں دو ایک میں ایک تم بیچے نہیں سمجھ رہا ہوں میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں میں رسول ہے ٹھیک ہے ایک تم کاؤن نے یہ اس دورش تم کاؤن نے تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کافر تیاری ساتھ نہ سامنے مشرک تیاری ساتھ سامنے یہودیاں نہ تکر لی نہ پکر دے اس دوردیاں مسلمانوں نہ گھر کر رہے میں انتہائی سادہ بندہ سادیاں کرنا کرنا اس دورد جنہیں مسلمان ہوں تے سانہ سنی بھاپی نہیں سانتے وہ تو سارے سواپی ہوں تے ساتھ جنہیں نبی پاک دے دورد سانہ وہ سنی بھاپی نہیں سانتے وہ تو سارے سواپی ہوں تے ساتھ یہ دا مطلب ہے صحابہ نبی نے فرمایا میں تم میں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ دی ساتھ اگر نبی ہے میں تم نے سہابا اونا دے بیچ نبی چھوڑ کے گھنے دو یہ دا مطلب ہے چار ہو گئے جنہ بیچ چھوڑ کے جا رہنے اوہور نے جنہ نو چھوڑ کے جا رہنے اوہور نے چھوڑیاں دو شہوڑ ایک قرآن دوسرا اہل بیت یہ دا مطلب ہے نان نبی نے فرمایا یہ کبھی آپس میں جدا نہ ہوگے اور ہیں بھی یہ ہم وزن سکریندہ کی منا ہم وزن اتنا لطف ہے جنہوں مرزی اہل بیت بنا لے رہوڑا کوئی نہیں ایک گھن پکیا ہین توبے ہم وزن ہین توبے ہم وزن یہ ہم وزن ہے اہل بیت جنہیں رشتے دار پانے میں پانے ہیں پر پائیں ہو جنہیں قرآن دی ترہا پائیں سباہ چنہیں 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 نبی دے وہ سارے ہوئی اہل بیت چاہ جانہیں پہلانی کا سب سانوں کی مدریف ہے ایدہ سکریندہ نبی دے بار جنگے دے سانوں کپڑے جنہیں پہلے بسم اللہ چنہیں اجن ٹھیک ہے لیکن قرآن لڑ ہم وزن قرآن لڑ ہم وزن ایدہ مطلب ہے قرآن دی ترہا وہ جی پاک ہونے چاہیے قرآن سارا قرآن پاک ہے نا ایدہ لفظ لفظ پاک ہے حرف حرف پاک ہے جت ہوتا کہ انہوں باری کی نر بکھی یہ تامی پاک ہے انہوں جبا کری یہ تامی پاک ہے بندے وہ ہونے چاہیے دنے جنہیں نکہ نکہ بھی پاک ہونے آئے جنہیں بڑے بڑے بھی پاک ہونے اور پر قرآن اتنا پاک ہے جت ہوتا آئے ہیں وہ پاک ہے جدہ اتے آئے ہیں وہ پاک ہے جسے بیڑے چاہے ہیں وہ بیڑے پاک ہے نظرہ پہ ہی روح امین والا کڑ بھی کا محمد ہم نے قرآن کو تیرے دل پر نازل کیا جت ہوتاں ترے ہیں وہ تھا پاک ہے جتہیں آکے رکے ہیں وہ جگہ پاک ہے جنہیں مو جو لکھ لے ہیں وہ مو پاک ہے یعنی جنہیں گیا ہے وہ جمریل پاک ہے یہ دا مطلب ہے قرآن جت ہوتاں ترے ہیں جت ہوتاں تک آئے ہیں توڑوں توڑوں زر یہ پاک ہے وہاں کیا بات ہے بڑے باری ایک منتر شریف اپنا قرآن نظر نوہیں محفوظ تو ترے ہیں مصطفیٰ دے دلتے آئے ہیں تے دے رستے میں جگر جبریل ہے جبریل پاک ہے جب وہی ہے وہی پاک ہے یہ دا مطلب ہے نبی جنہیں دو چھٹکے گہنے ایک قرآن نے تے ایک اہلِ بیت نے جت ہوتاں قرآن دوڑے ہیں جت ہوتاں تک قرآن آیا درمیان چھ سریعے پاک نے درمیان چھ سریعے پاک نے درمیان چھ کڑیاں پاک نے جت ہوتاں جت ہوتاں قرآن گزرے ہیں وہ جگہ پاک نے جت ہوتاں جت ہوتاں قرآن لنگے ہیں وہ جگہ پاک نے جے وہی دے ذریعے تے وہی پاک ہے جے جبریل دے ذریعے تے جبریل پاک ہے اس یہنے پیتوں نے مننے جڑے جڑے سر یہ نارائنے اور سر یہ بھی پاکون اہنے پیت سرپونے جنہ دے نان کے بھی پاکون جنہ دے دادنے کین کو腳مے کا سمانے لڑے سرantwort کہ صاجمگ کر lançậtی سنوой تلک ہر آرام ہے جیچوم سے لگے ساکتا خدا جو اس مئیتہ آرام ہے شیعہ ہوتا اہتہ مطور میں بندہ ہو جانا ہے کہ رانے محمد میرے حد جو کھڑا قرآن ہے میں اپنی جرپے کرنا جدو میں لنا اللہم سلیلہ محمد و آل محمد اب قرآن میرے حد جو شک نہیں پہندا کہ فلانا بچ ہے کہ نہیں انہیں مطمئنہ کہ اللہم سلیلہ محمد و آل محمد سن مندروں یقین ہے کہ امام سنوی ویچی نے امام حسین بھی بچی نے جناب سیدہ بھی بچی نے موسیٰ کاظم بھی بچی نے علی رضا بھی بچی نے محمد تکی بھی بچی نے حسنیسکر بھی بچی نے سنونا دے وچ ہوندہ آل محمد دے وچ ہوندہ این نا یقین ہے کہ سنو اشید چانی اکھنا پہندا کہ اللہم سلیلہ محمد و حسنہ ہی و حسینہ ہی و حسینہ ہی بس ہاتھ کہی نا ضرورت نہیں نا سنو پتا ہے وہ ہی نے تو وہ نہ دیکھ جانے جے پندین مندروں یقین ہے کہ پھرانا پھرانا بچی دیکھو اللہم سلیلہ محمد و آل محمد پھر بچی ہے نا و حسینہ ہی و حسینہ و حسینہ اگر حضور اصحابہ اکرام وچ آل دے موجودنے جے انگریزی دا آل ہے یہ ٹھیک ہے جے آل بچ موجودنے اچھا صحابہ بھی موجودن خدا دی کے سم اصواج بھی سارے موجودن نبی دیا بیوی بھی موجودن تو کنی روڑا دی اللہم سلیلہ محمد آل محمد ٹھیک ہے آل بھائی آسان ترود پاڑی چھڑے ہیں نا ساڑے کو کھاٹا ہویا پہنے آسان ترود پاڑے ہیں ترود تجا محمد تے تے محمد دی آل تے سواب پہ چونے گا تے ترود جائے گا آہ 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 یہ اصلاح قدیق ہے کہ اللہم سلیلہ محمد و آل محمد صحابہ کٹ کے آہ آہ یا اللہم سلیلہ محمد و آل محمد آزواج کٹ کے نہیں خدا دی کے سب کھلے چینل پڑھنے ہیں اللہم سلیلہ محمد و آل محمد اگر صحابہ بچنے تو درود جائے ساو باری نہیں کروڑ باری جائے آزواج بچنے درود جائے ساو باری جائے چھانو کی بار پہنکتے آسان تے درود کرنے چھڑے ہیں انہوں آپ ہی پتا ہے کتھے کتھے آلے ہیں آہ آہ اے ڈائی آنا تے درود نہیں اے آج دا پہ جاند ہے اے آج دا پہ جاند ہے اے آدم نوی ہے یاد سی اللہم سلیلہ محمد و آل محمد درود جو روز آلے محمد کے اندھا ہے انہوں پتا ہے کتھے کتھے آلے اب مسئیبت نہ کرے اگر ویٹنگ مسئلت پڑی ہیں اے فرانے آل پہ جائیں تو فرانے آل پہ جائیں اے آنکھتی لوڑتا ہے یہ درود آئی آڑا ہوتا درود مکہ دے پرے کھانا لگ جائے خدا نکہ سمشیو انتہائی بطم ناسی اللہم سلیلہ محمد و آل محمد کہہ کے میں اران پہ کرنا ازواج بچاند ہے تے جائے ازواج بچاند ہے تے جائے محمد و آلہی و صحابہی و زواجے ہی تیرا قیرہ دلیل آنا ہو رہے صحابہ دو شہمہ چھٹکے جائے ایک قرآن چھٹکے جائے ایک اپنی عطرت اہلِ بیت چھٹکے جائے تو اجہ بٹھیں کہیاں بندل اچھا جی بسکر فرمان در ایک اور فیرہ کو شکر شکر ہے جی کسے نوڑ بینوں ہی مقرر رکھ زاکرہ تو نوڑ بینوں ہی مقرر رکھ ایو ایو مطلب ہے وانڈ کرنی نا ایک غلطہ سو کوئی بندہ جو لڑو کر لے کلے وال جاں کے سجدہ لگاڑنے چلے لڑو کو بندہ کر لے جاں کے سجدہ لگاڑنے چلے ٹھیک ہے جاں لڑو لے کیا ہے انہوں پتہ ہونا ہے نا سجدہ دے کارے سے کنے ہاں 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 تک جو ایک خوری ٹوٹلی کہہ دیتا بس سجدہ دے کارتوں ہے لڑو دیڑے نے اے صدقے دے نہیں اے صدقے دے نہیں اے تم سجدہ لگاڑے نے جو پتہ دی سمہ داری ہوں دے ہڑے گا سجدہ ٹھیک ہے تجھے بند آکھے سجدہ دے نہیں تے سنا اللہ شاہ دے نہیں تے سجدہ دے کارتے ہیں تو تے ہڑے گا سارے سجدہ اے لہا سنا اللہ شاہ بکھر آکھے تے آتا اللہ شاہ تے سکاہ اللہ شاہ اے لہا مطلبے بکھر آتے سنا درند دیرے نا آتا اللہ شاہ نا سکاہ اللہ شاہ سبب سبب ایک اہل بہت چھتے جا رہا ہے تے کوران چھتے جا رہا ہے کچھ بند ہے پڑا لکھا پڑا لکھا پڑا لکھا پڑا لکھا پڑے لکھا پڑے لکھے طریقے نہیں انہا انہاں انہاں یاAK اپنے لیتری کے دا انہوں نے حدیث ہے انہوں نے حدیث ہے انہوں نے کتاب اللہ ہوا سنتی ایک میں قرآن چھاڑ جانا دیکھ اپنی سنت چھاڑ جانا اس گل تو کئی شیعہ پیڑے پیجندنے پیپے کھوئے میں ایک تو کار لے میں نہیں پہندہ پیڑا کوئی نہیں گر پسند دو جتے پسند کوئی روڑا نہیں آنکھوں نے منڈا نہیں یہی ٹھیک ہے انہوں نے کتاب اللہ ہوا سنتی احلا بیتی نہیں احلا بیتی نہیں اترتی نہیں سنتی بڑی کوشش کیتی سی تو پر نکی یہ تیر کو نہیں نکڑی نکی یہ اتھے بھی آئی ہے احلا بیتی نبی فرماد نے میری اہل بیت اترتی میری اترت تجھ سنت علی گل کیتی ہے تجھ سنت تھی میری سنت میری انتیان رکھیں جے قرآن نے سنت ہوئی ہے تو نبی دی سنت ہے شاکھین دی نہیں کران نا چلی سنت کھانے بنی وہ اپنی سنت کھانے بنی یہ دا مطلب ہے کران چھانے بن bab چھانے نا تیک سنت کھانے میں کوئی رکھتék کران تیا화یا تو سنت لیا یہ کیی چھت گئے سنتا تو کہیں نہیں مسوار چھت گئے جی سنتی مینا میری سنت سنتا نہیں سنتی میری سنت کیے کھڑی سنت چھت گئے مسوار قرآن نہ چھت گئے نا جب نہیں چھڑ گئے نے اتر لانا چھڑ گئے نے رمانے نے کی چھڑ گئے کو سنت ہے تو سو انہیں صحاب لائے پیئے سنتی واہ دے دے دا کی قرآن بوزا کیا سرچ نبی پاک اپنا طریقہ چھڑ گئے میں کیا جائے کہ قرآن چھڑ گئے نے نوے کو اہلِ بیت اہلِ بیت کو بندہ نسے ہیں تو نورا نہیں لبتا کہ میں جاہاں کے لے پاسے اہلِ بیت کاٹ بائی تھنے تو سنتی لکھ بیٹھن میں کیا کہ قرآن ہویا نا اہ اچھی تو میں سنت کی ہوئی اہلِ بیت کاٹ میں ہوں تریقہ کی ہویا وہ لبتا بھدلنے نے یہ ساری مسیبت پہی یہ آلنو چھڑن دی آلنو چھڑ گئے آلنو چھڑ گئے نا کہہ لگا تریقہ چھڑ گئے ہاں تریقہ کی نوہ دے سیرت چھڑ گئے میں کیا چھڑ گئے سیرت کی ہوں دی تو میں جو گھڑ گنا ہونو بلاندہ پہ اوپندے پریکٹیکل پہ کر دے رکھوں یہ تھیوری واسطہ سارے لبنے طریقہ چھڑ گئے نا سیرت چھڑ گئے نا یہ تھیوری ہوں جاندہ ہے پریکٹیکلی بندے پہ کر دے میں کہیا اور دس طریقہ کی یہ میں سنت کی یہ طریقہ ہے میں کہا وہ کنو آن دے نہیں میں سیرت چھڑ گئے نا قرآن میں سیرت کی چھڑ گئے نا سوئی سوئی جوئی لفت موچھو نکڑ گیا میں لطف آ گیا کہنگا صدیگاں تے رہے کہ ایک قرآن چھڑ گئے نا نبی امت دی ہدایت واسطے تے تجھا پڑا کردار چھڑ گئے میں کہہ کردار بھی کسے ترخت دادا نہیں نبی تو بادو بندے دس جنہ دا کردار محمد کردار جیسا جنہ دا کردار مصطفیٰ تے کردار جیسا ہوئے اے دا مطلب نبی دو شہمہ چھڑ گئے نا ایک قرآن چھڑ گئے نا ایک کپڑا کردار چھڑ گئے نا اس کردار دانا امامت آبادو شہد رہو اس کردار دانا امامت ایک قرآن دی قسم بندے انو اہمیت تے پتہ نہیں ضرورت دا پتہ لگ گیا ضرورت کی نہیں ہے ضرورت اے نہیں ہے کہ نبی دی موجود کی بچھوی امامت دی ضرورت ہے ورنہ نبی دی گلدی سمجھ نہیں ہوتی اے دنیا ہو گئی تک قیامت تر دن اے نہیں ضرورت ہے اللہ حرمت دا نماز آشمہ لیکن جیسا آئیں گا نا یومانہ تو کلہ اناس ہم پہ امام حیم یہ مغروں چیک کرنگا امام ہوں اگلہ نہیں یہ عوض آب مغر ہو نہیں آج رہنا اللہ سب تو پہلے نماز پچھے گا اعلان پہ کرنا پچھے گا پچھے گا پچھے گا اللہ ضرورت ایتھے میں مجلس پڑھنا آیا آخر میں پہلا آیا پڑھی تے بات اچھے پہلا آیا تجھے میں موڑی کوئی نہ دن دن پڑھنی کرنے بیزی نماز تے بخائیں گا جت جائیں گا تے اللہ فرماتا ہے میں بھلانتا ہی رہی کسے تر لے کر لے لوں یومانہ تو کلہ اناس ہم پہ امام ہم امام نوہ گینائی تے آپ پچھے آئیں ایتھا فائدہ کی ہوئے گا اللہ فرماتا ہے وقت تے دیا نہیں نہ کرنا کہ سارا دن میں چھوٹھی آئیں نمازہ پہ چیک کرا آگے امام ہوئے گا پچھے نمازہ پڑھنوارے ہوں گے جے امام میری پساندہ ہویا تے نماز بھی پوچھلانگے جے امام ہی میں نو پساندنایا نماز پوچھردہ مانکہ ہی گے اللہ فرماتا ہے ماشاءاللہ یہ نہ مطلبے دنیا بچھوی ضرورت ہے امام اور آخرت بچھوی ضرورت ہے امام ہون پڑھئیے پھر آو صافے امام مرہ خیالے یہ واضح ہو گیا تمہید مکمل ہوئیے مجید سے مشروع کرنے لگا تمہید مکمل ہوگی کہ ضرورت تو نبی پاک دی موجود کی بچھوی امامت دی ہے تبروز ماشرمی امامت دی ضرورت ہے تو جو رکھنا اہمیت ہے امام ذہن چاہ گئی ہون پڑھ رہا ہم ہے آو صاف ہے امام امام بڑھتا کرے کیاڈٹ کارج اچھ داخلہ کسے میرٹ سے ملتے تو جو رکھنا جی میرٹ پہلے ہونا پنایا ہے ستنی جو انہیں نمبر آن اٹھویٹو انہیں نمبر آن سرائی آرمگیر بھی ہمتے ہیں لے لے دن پھر اس آسان ابدار پہی دن پہلا ہو بچھا آئی تھا چیک کر دنے پہلا ہونا مہرٹ بنائے اینے نمبر آنگے تھے تاخلہ کرانگے پڑھنا اس بات اچھے میں تسنگا امامت تا مہرٹ کی امامت والی کلاس اچھ داخلہ کنوں ملتا امام ہونا تکے جی امام تا فیر ہونا سنا اگر تاخلہ ملے گا تا امام ہونا سنا منزلہ امامت تین حقے میں تاخلہ تا مہرٹ کیے جنہیں بندے سن لیا انشاءاللہ زندگی بھر اُدھے زین جہا تصور امامت آئے گا ان دودھ ہی رہے گئے تھے کہ میرٹ کی یہ امامت تا بندیاں سمجھے پر پندوں بندہ اٹھے نا تک کپڑے شپڑے تو آکے پا رہے تو ہڑی اوڑی امام ہو سبالاللہ میرٹ کی یہ امامت تا میرٹ گو کرنا خانی فرماتا بھائی ہم نے ابراہیم سے کہا کہ تُو امتحان دے سکتا ہے اگر تُو پورا اُترا تو ہم تجھے لوگوں کا امام بنائے گے اے ابراہیم تُو اس قابل ہے کہ تُو امتحان دے اگر تُو پورا اُترا تو پھر ہم تجھے لوگوں کا امام بنائے گے لطف نہیں لیا تُو سب خائز زبطہ نہ آزمایا اس کے اپنے ابراہیم کو چند کلے بات سے چاپ وہ پورا اُترا پھر اس کو لوگوں کا امام بنا دیا دسامرٹ کی ہے اے ابراہیم ناوزو بلہ منظار کسے پٹھے پوٹ بندہ دانا نہیں جلے رہے Tina فرمائے تُو پیرہ سکنا امتحان ویچر و دن نبی بشی رسول بشی اہ точہ لہیم اگرہ رہے ہو امامت دے امتحان چپیر واسدے شاپ دن نبی یو رسول آباد رہو اہمیت ہے امام نہیں آج مطفائے گا جی جی آج میرے اندر یہ لطافتان ہے میں جناب کے سامنے اظہار کر رہے اور خودے چیلے نڑ کر رہے مبانگاری کر رہے خدا دی قسم سٹیٹ کرنے دا دیا ابراہیم امتحان دیر دے میں نبی بھی سن رسول بھی سن خریر بھی سن اگے بندہ ایس پی ہو رہے بندہ ان واقعہ مقابل دے انتہان دے واقعہ میں نقی بنا ہو رہے بندہ کے تیرے میں ایسا جب آ دے سبان اللہ بندہ ایس پی ہے تو انتہان دے تجھے پاس ہو گئوں تجھے مجھے انسپیکٹر بنا رہی ہے ٹھئے گی وہ کہا کہ کی پہ کر دے انتہانا آگا واسٹے دے کہ پیشا واسٹے بندہ پاری پاس کرے تو نوٹھویج بھائی دے نہیں ہوں تیر ویچ بھائی دے اگے نبی ہے اگے رسول ہے اگے خلیل ہے فرمایا دیں گا امتہان بنائیں گا کی امام ابراہیم بھی نبی اسبائیل بھی نبی تمہاں نبیانو اللہ فرمایا تُو پھیریں گا وہ سا کیا آہو اللہ فرما تُو پھرائیں گا وہ سا کیا جیہا ایک گلت اثر ایک پھیرنا چھوڑی پتر دے ممولی نہیں دے پیاؤ کو پھرانا ممولی نہیں تُو تے کتنا دے ہوں جی خلافے اللہ تُو تے کتنا دے ہوں جی خلافے انو پسات نہیں کرتا وہ بھی پھراؤ پتر نو کرے میں کرنواستے تیارا اوزہ کے میں ہونواستے تیارا دس سے دووے کا مسیل نبی کریے تے بنائیں گا کی جربا امام بنا گا اس ملعہ کے پھیر جھر چھوڑی جیہ امامت لگ دیو نبی کربان اور نوازتے تیارے نبی کربان اور نوازتے تیارے کی مل رہی امامت 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 ملے گی جی ملے گی امتحان دے ہوگی جی دے دیں بنائیں گا کی فرمائے امام ایتا مدربہ امامت امتحان واسطے کام از کام بندے دیں نبی ہونا چاہی دیں رسول ہونا چاہی دیں تے خلیل ہونا چاہی دیں پھر بندہ امام بندہ ہے او بھی امتحان دے کے انہوں نے بندہ دیں سے انصاف پہلا کرو جنہیں تے ذہن چکا لائے سکتی ہے کہ علی تو لائے کے مدی تک بارہ امام نے سکار دو عالم تے نبی ہوئے نا سبحان اگر زین چاہ سکتی ہے پھر نبی پاک تے نبی نے علی تو لائے کے مدی تک امام نے تے امامت نبوت تے رسالت تو اگلی کلاس دانا ہے ایتا مدربے علی تو لائے کے مدی تک تے اگے ہوئے جری پٹھے لے کے سکرنے یہ نہ ہوئے پہ کرنا پہ آپ پہ کرنا بندے زین چکار لائے کیا کہ نبوت تے رسالت تو اگلی کلاس دانا جو امامت تو ہے تے امام تو سیاہ دے و بارہ نے بھولے علی تو لائے کے مدی تک کہیاں بندے گرہ پہ کھین فچون پیسہ میں دینے کہ نبی پاک بھی نوز بیلہ جے پیشانے تے امامت مل گئی ہے نا علی تے علی دی اولاد اونہ تا زین صاف کرتے ہیں حضور دا ایک لقب ختمی المرتبت جتھے مرتب موق جان اوٹھے محمد دی جھتی ہوں دی جتھے مرتب موق جان اوٹھے میرے نبی دی جھتی ہوں دی دنیا دا کوئی مرتبہ ایسا نہیں جیلا حضور نو میں نے آنے ایوی بندے میں پتا کوئی نہیں کہ میرا نبی ایک وقت ہے جیرے نبی بھی ہے رسول بھی ہے ولی بھی ہے امام ایک وقت جیرے میرا رسول نبی بھی ہے رسول بھی ولی بھی انہاں ولیوں کم اللہ ہوا رسولو رسول ولی بھی ہے میرا نبی امام بھی فرق کیے فرقے میں کہ صرف نبی نہیں نبیان دا نبی ہے صرف رسول نہیں رسولان دا رسول ہے صرف ولی نہیں علی جیسے ولی دا بھی ولی ہے اور صرف امام نہیں حسن دا بھی امام حسین دا بھی امام صرف رسول نبی بھر دیگر کر رہے ہیں ایج نے پارا لے نا اے مصطفیٰ دے نبووت چنائب نہیں اگر نبووت چنائب ہوندے تھے یہ بھی نبی ہوندے نبووت چنائب ہوندے تھے پھر چھوٹے تھے رسالت چنائب نہیں ورنہ رسول ہوندے اے میرے نبی دے ولایت امامت چنائب نہیں اے دا مطلب ہے چھوٹے ہوندے چنائب نہیں اے نبی دے سب تو آنا ہوندے چنائب نہیں اے نبی دے نا اے رسول دے نا مانمیت برنا میرا نبی امام ہے تے اے امامت چھوٹے بارہ نائب نے نبی دے نائب نے یعنی امامت چنائب نے امامت چنائب نے توجہ رکھنا صاحبان اور اگر دنیا مصطفیٰ نو امام من جن دی تے بارہ نو مننا سوکھا سی کیونکہ منیب نو منیا ہوندہ اب براہ نابھ من اللہ نبی امام کو سوائے سیFree Opera کسے بند ہے مصطفی discounts نے سوائے سی Herz کسے بند ہے میرے نبی امام نے سوائے مбо ویم بند ہے سوائے شاید زیHer علیہ کسے بند ہے مصطفال امام نا سوائے شیط پریں بچہ اٹھا شیعہ انہوں نے ساڑھے تو آؤ تھے انہوں نے پترہ میں روایت پڑھی ہے ایک والی نبی پاک تے صحابہ تے حضرت علی سارے چار اصر نماز نبت ہو گیا علی لگے کھلو تے محمد پچھے کھلو تے تے حضرت علی نے نماز پڑھائی تو آٹھے حضرت علی نے اے پچھا علی نے مشتر کشا مند ہے آج دروا مند ہے امام مند ہے انہوں اللہ دی رزادہ بیوپاری مند ہے حضرت علی نے امام مند ہے قدم قدم تے ٹڑھ دے ہیں یاری مدد اندھے ہیں گرچ یاری مدد لے کے پائے ہیں کاروچ یاری مدد تا رواج پہ گیا ہے اے پچھا شیعہ ہو بے صحیح اے نواق علی اکیت رو تے صدر محمد پچھے کر رو تے صدر اے آخرا چھوٹنا بولے گرلی گے لگتے ہیں آہ 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 وہے پاندھا تے نوکی ہو گیا ہے وہاں کہے گا میں پچھا نہیں علی ساٹھے امام ہے آہ 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 عبادو شادر ہوں بیک میرے اب پچھا دی تربیت بیک میرے اب پچھا دی تربیت بچھا میرے آنکھے کا خبردار علی ساٹھے امام نے محمد امام نہیں آہ 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 جاں گھین چناتے پان چناتے پان محمد کے علی نوپرداشت نہیں کر سکتے ہو کسی سے آپ نوپرداشت نہیں کر سکتے ہو اسا امام بنے اسا امام بنے آباد رہ لو اسا حضور نو امام بنے جی اسا حضور نو امام بنے امامت ہے چہ بارہ نائبنے اے بندیاں مننا کوئی نہیں دے جو میں پیاننا اے اللہ منوا کے چھڑڑے میرے کلوں نہیں اللہ پورا ارادہ کیتا ہے کہ میں لوگ کا نتے چھڑے امامت کی نوہ دنے اے محمد نائبنے مصطفیٰ نے شبہ مراجی محمد کرائی سی کنو کرائی سی کدی نبیان نبی پیچھے رسول پیچھے خلیل پیچھے سبی اللہ پیچھے نری اللہ پیچھے سبی اللہ پیچھے کلیم اللہ پیچھے روح اللہ پیچھے اگے زہرہ دا بابا اے نوہ دنے امام امام ہون دسائے بارہ کنے دے نائبنے بارہ اے اللہ ارادہ کیتا ہے دس ہے گا تو انو اللہ کہ نبوت کے نوہ دنے تے امامت کے نوہ دنے جنے جنے پندے نبوتنوں اگے سمجھ دے تو امامت نو پچھے سمجھ دیو ہشیار ہو جاؤ اللہ نے عیسیٰ نو صرف اس واسطے اجتک بھائے ہیں محمد آخری نائب نو اتار کے عوض مکر کھلار کے دسنا چاندہ نبوت آور ہے امامت 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 اچھو دوستو پچھو این حدیث دوستو پچھو جو بندی حضراتو پچھلو کہ ماتی یکی خیرونہ کے پچھے نہیں پچھلو کسی رو پچھلو کہ ماتی یکی خیرونہ کے پچھے آخر گیا کہ کیوں وہ نبی نہیں نبوت پچھے کیوں ماتی نبی نی نبی تار کے وے ماتی رسول ہے نہیں رسول کیوں وہ کے وے امام ہے صدق جنم امام ہے امام ہے سلام جیشیو امام و نمان ہے جنو نبی بھی امام من گے آئے 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 شیعہ امام من گے جنو زمانے دا نبی بھی امام من گے دسائی محمد اور نبوت جبھرک ست میں کمرے چھوں نسیہ سے یوسف نبی جنو کن میں کمرے چھوں ست میں کمرے چھوں نسیہ نبی بی بی ہاتھ پایا کرتا باٹ گیا نبی کرتا پھڑوا کے پانچکے میڑے چاہ کے اکھیں آ reins 샌 یا بات ہے میرا عورت یہ سہت تو محفوظ ہو کے معصوم دا معصوم بارا گیا ست میں کمرے چھیں گیا کیوں پہلے کمرے چھوں پتہ ساسو منو کھڑ دیئے پھئو آ نا تون لگی جا آنی جا ماں آنے کہنے بہن بہن کھڑیا یوسف نanu ست میں کمرے چھút بندے کے نحن نال جے ترک کے لئے جانتے ہیں کوئی بھی نہیں بی 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 آج کر کے کھڑ کے پھڑ کے کھڑ کے کھڑیا ہوئے تو میں مجھ رہا ہوں لان نا جی کھڑیا ہوئے تو میں مجھ رہا ہوں بی بی تاکت بار نہیں سی نبی تو کجی سوچے جے وہ اندھی آجا تو گھر ایک کمرا دو جا کمرا تر جا چھو تھا پجا سو ہے اور آم نے دو گیا وہ تو جو نسے ہیں تو بار نہیں جا کوئی دن تیجہ ہے جنہا میں کرنا چاہا ستویں جو جو نمد نبی نسے ہیں بار نہیں جا نبی کا قادل میں جانا ہے وہ تو واپس ہونے ہیں تاکہ لو کلو پتہ لگ جائے کہ ستویں کمرے میں چھو تھے نیت آلاتے پاڑ نیت کٹھے ہو جانا اور ہی دیتے ہو ہے نبی نال گئی ہے نبی نال ایدہ مطلب ہے نبی نال بندہ ستویں کٹھنے چویں کٹھا بان دو جائے پاک پاک رہی ہیں دے پھنید پھنید نبی 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 آیا بی بی اپنے سامنا لائی باہر نکل کے نبی دی آباد ایرادی ہیں آباد ایرادی ہیں نبیوں نوادن جنہوں نسنا بھی پوے دے شارکوڑوں نس کے بچائے اپنے آپ نو دے ماسوم رکھے اپنے آپ نو ماسوم دا ماسوم رکھے جنہوں شارک پسند بھی بکوڑوں نس کے جان چھوڑا کے باہر نکل جائے ایسے ماسوم نو نبی آدنے ستویں امام دے قید خانے پچھ لوگ کا کنجلی پہ جی میرے امام فرمایا نس کے جان بچائے پھر تے نبی ہویا جڑے امامت سے جڑے امامت فرنا چل رہے ہو امام کی نوادنے فرمایا پی پی تے رکلوں نس کے جان بچائے پھر تے نبی ہویا تو اپنے زمانے دن نہ چڑھوڑیے تے نو متکی بنا کے نہ پیچا میں امام باب 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 ب پیٹ دینے پیٹ دینے نہ پٹیے جڑی لوکا دیاں پیڑیاں تینیاں نو متکی بنا کے بار کھا دیاں جڑی لوکا دیاں فاشا ہورتوں تکوے دا لباس دے کے بار کھڑ دیرہاں بنا دیاں تینیاں بزارا چاہ دیاں یہ لوگ باری چاہ دیاں ہاں ساڑی ماں دا جنادہ نہ پٹی میں پنجوان مہرم پنجوان تاریخہ جو ہوگئی اس بیبی تو ڈر لگ دا پیا جدہ میں زکر ہار مہرمچی کرنا ہونا پہلیا تاریخہ جو ایدکا نہیں کر سکے آج کارتن سویستیو بھی کترے گلہ نہ کرے وہ دی رو کہ مہرمچی ذکر ہونا ہے حضرت اعباس تعلام پر آمد رونا میں دو جسٹ ملی کسی در چھوڑا کسی در میندی اوالی دی بیٹی اے ناکھے میں دا سب دو پہ لاؤ جڑی سا تو سب بسارے مہرمچ میں نا سکرے نہیں کی تو وہ دا نای روکایا بیندہ دی چھے قربانیاں نے پتران دی کنیاں جی چھے ایک جملہ کیا لگا ایک پتر مر جائے نا بی بی گا تے پانچ جیاں دے ہون چھے ہون دے پتر ہون تے پانچوں قبرستان سارا دے کے کھڑ دے سارا دے کے قبرستان کھڑ دے قدم قدم تے پانی دا کھٹو پیان دے تے ناڑاں میرے اممہ کی میں ایک گلہ کرنیگی میں ناکھ برا آگے کھمیاں تیرا پتر نہیں تو جاندہ بے کھمیاں تیرے ناڑاں تے جاندہ بے کھمیاں تیرے سارے پتر نہیں اور رو رو کے ہموں نے ہتے ڈک دیئے تے ناڑاں دیئے تُس ہی سارے ہمیشہ زندہ رہو میں نو اوہ تنینہ پھولتا تُس ہی سارے جہاں دے رہو میں نو اوہ تنینہ پھولتا جیدہ ایک مر جائے انہوں لوگ بھڑ کے کھڑ دے نے تیری جوٹی تے تنیاں دے پردے واراں چھے پتر دے کے قدیعہ اس بزار چھے پتر دے کے قدیعہ اس دروار دو پتر عید والی رات میں چار لے کے کربلا ہی سی شامِ غریبہ تک چار ہی سان سارے دن شپیر لوگ دیئے تے اجازت میرے دو اور دو جاؤں میں زارہ دے سب نے صرف رو ہو جاؤں امان حسین نے فرمایا نا مسلم بھی تیرے کھاتے دی قربہ نہیں ہے دو پتر بھی تیرے قربہ کسگرہ تیرا عیسیٰ کربلا جو گیا میں راضی، میری ماں راضی، میرا نانا راضی سارہ تے نجازت آمد دی رہی نہیں نہ ملی شامِ غریبہ ہوئی ہے نا تے کوڑے سجیوں گھپے پچھے نا تے خیمینوں آگ لگی ہے اس بھاگدر تو پوری دنیا واقع ہے کہ بھاگدر مچی ہے، آگ لگی خیمینوں تینا دیا خیمینوں آج ہی نا دے سارہ تے بندے قتل ہوگا سا ڈیگر ویڑے جڑے کار دے انہیں قتل ہو جائے نا شاموں اس کارا کے لگ جائے شاموں اس کارا کے لگ جائے شاموں اس کارا کے لگ جائے کوڑے پچھے نا اے نا پچھے دیا کوڑیاں جو نکل گئے جنابے لکیہ آکے جنابے سینبنو آکھے پی پی میرے دو نہیں لپ دے ایک اچھتی میں نکر سکتا دو کوڑیاں دیا سوما تھلے آگئے دو ہی مہی راجنو کوفے کس گئے آ دونوں لپ دی لپ دی دنیا تو در گئی ہے دونوں شملہ انتہائی موقم کہہ رہے ہیں کسی حال میں دین دا انہا فرمایا سی ماما نو موے پول جاند نے کواچے نہیں بول دے ماما نو موے پول جاند نے کواچے نہیں بول دے کواچیا نو ساری زندگی لگ دیا نے آنیا نے کھورے کدرے سوتا ہے کہ نہیں کھورے کدرے کھاتا سکے نہیں رکیہ دے دو گواچے نا شام دے بادرہ تک بھی بھی کربلا تو لے کے دسنا بے سجادنو آدھی گئی ہے جتے پچے پکتے ہوں گی نا ماتے میرے لڑتے کوفے آگئے ہوں ماتے میرے لڑتے شام آگئے ہوں نہ کوفے ہوں لپے نہ شام چھو لپے ازاداروں اے رات نو نسے سن جدو آگ لگی بڑا نسے نے چھوٹے بچے سن ساڑھے اچھار میں دور پھر بھرا کے کربلا تو ایک زیمیدار دے دیرے تے پہنچے طریقہ بغداد اللہ لکھتا ہے زیمیدار تنوار کبھی تے کر لگا کاؤنے میرے کھوڑا رکھ کرنے والا صدا تو ماں بھی پہ مگنا ہاتھ جڑ گئے یتیمہ دے فرمایا سانو ماری نہ ساڑھے نان کے بھی کوئی نہیں ساڑھے داد کے بھی کوئی نہیں ہاں کو کربلا وا دی ہے جتے سانو نوٹ پائے گئے سارا دن ساڑھے محمد چاچے قتل ہوئے میں تو شام میں آگ لگ گئی ہے اوہ دوبا ساڑھی ماں نہیں لپی جتو قریب ہے نسے دور آج دوے کھوڑتے ساڑھے مرے میں بکھنا آج بے کیوں ساکے من آن تو کھوڑا چھتی تو ساڑھے دوسری ہے کھوڑا نکے شہزادے بڑے دا گامن کی چھتے کوئی گلے کی تھی ہے اوہ تھوڑ پلٹ کے سامنے آیا تو بڑے شہزادے نوکرن نگا تینویس نکے کو گلے کی بڑا شہزادے نے سر ہلایا ماں انہیں منو گلے کی کرنے گا من دس تینویس کی اکھے ہاں یا تیری مظلومی تو ساکے بیخ بیخ کے نا بڑا پترم حضرت مسلم دا فرما دے شہزادے پتر صاحب 25 اسیوڑا دیا اللہ کھائیس میں نہیں مارتا پتر صوت اسی مظلوم ہاں 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 بڑے پتر دیا اللہ کھائیس میں دوس می نویک مویر کی اکھے اینا تو بس میں ماریں گا تا نہیں کہنے گا نہیں مارتا تا اس مظلوم آئی نکے تنو کی اکھ ہے بڑے دیوازے ہی نکے نو نیڑے ہو کے اکھ ہے امنا اندیسی کسی نو دس سے آجے ہے تو اڈی مظلومی تو صدقے نہ کسی نو بطن دس سے آجے نہ کسی نو سات سے آجے اس بیسی نیدار دیوازے ہی میں نو عزت سہرادی قسم میں نو عزت پتول دی قسم میں مومنہ بڑے شہزادے دیوازے ہی جو تکے میں دا مومنے گھر ٹیگے میرے پتول دا پتر تو آئیاں دیندار ہے حال میں ناسرین سننا حال میں نموگی سو جگی سنا اور تو مومنے آئی تھے تو آئیاں ساڑا ماں مو دیندار ہے تو مومنے قدماتے ہاتھ رکھے کہنے لگا تو اڈی اچھی رہے دی قسم میں تو اڈی مامے دا نا حسین او میرا امام ہے ہر آواز میں کنانا سنیے نہیں دے میں تو سنا دینا شہزادے کے سنا کہنے لگا تو اڈی مامے دی پہلی آوازی ہر میں ناسرین سننا تجھے آوازی ہر میں موگی سو جگی سو جا تیسری آوازی ہر میں رسابن یسو بوان حرم رسول اللہ شہزادے نے یقین ہو گیا پہ ساوانا سنیا نے کہنے لگے تو پھر اچھے آیا کیوں نہیں کہ تو مومن میں ہی ہے تو شفیب بھی آواز نہیں سنگا رہے کہنے لگے میں ہر آواز دیت ہو نسدہ سا ایسے میرے کھوٹے کو بھرو کر لی پی پیس میں نو آدی سی تو نہ جا میں تیری جنت دی زب تو نہ جا میرے مسلم دیا یتیمہ دی بھارت آپ آدھ رہو مسلم کسے نہیں کی تینت زمیدہ رکھا میں عزت نہ رکھنا روحِ بطول میں نو آواز دے گئی روحِ بطول میں نو تس گئی ایسے عرام نگرم رہنے بخار آئے چھوٹے بیٹھے کتو مینے بعد بخار ہوئے چھوٹے چھوٹے بلد بخار ہوئے مامانو یادک تیواری بٹے دی گودے سر رکھے ہائیو میری بھردے سلامہ ہائیو میری رونگے یاپا کتھے توڑ گئی یہ بھردہ بھرچلائی کتھے توڑ چھوٹے پتردار گھری میں لیں اممہ ایک واری نظر روندی ہوں وڈا بیر مو چھوٹا ریا ہتھا ہے جو جان دے گیا چھوٹا کبر منائی ہے نظیمی دار نے چھوٹے شاپڑے شاہدہ کہنے لگا تو ہونا میری کار چلا جا کہنے لگا میں اس کبر دا مجاور پڑھنا تیو ممکے رو سکے دیکھ ایم دی روٹی میں نے ویتھے دے دیا کرنا کبر چھوٹے کے جان نہیں سکتا سارا دن ہوں کبر ترہ کے روند ہے دائیا میں نے بات لکھیا طریقے بودا دا رہے وڈے نو بکھا رہا دیکھنے لگا میں نو کوڑی بولا دا میں بڑا ہوں کھاؤ زیدار تھی آواز ہے یو شہزادہ تُو ہیتھے نکل پیا ہمارا میرا چولائی تھی میرے بیر دا چولائی اے دوڑ چولائی از بیری دت رکھتے ٹھانے شدی تُو دس ہے آران شامہ لوہاں دے تے مدینے جان دے جے کھتی اممہ پرت پئی دیا چولے بے کے پہچان جائے گی ایتھے میرے پتر دفن میں آخری جولہ پہ پڑھنا دو چولے تنگے گئے دو کبرہ بڑھ گئیاں سالتیاں میمانیاں نبھا کے اے علی تے قطول دیا تیاں ویران دا سلام کربلا کر کے چیلم منا کے جنے ملے کربلا چو بار نکلیاں نے جیس پی پی دی پہنڈا نظر پہی یہ چولے تھے او دا ناؤزائی نبھے پی پی زین پھر میں رکھایا جل دیا چولے تمہیں ہتھانا لاب پنائے سن آوے ایک دریا پتران دے چولے تنگے گئے دو کبر شہزا دیا چولے نو ہاتھ لیا سجاد پر زمیدار آیا کہنے لگا یہ پی پی نو آج چولے چھڑ دین چھڑنا سنڈا سجاد برماد نے کیوں چھڑ دین کہنے لگا چولے بڑے پاک نے یہ دو کبر چولے پاک نے میرے پیل دیا آواز آئی او چومڑواریاں بھی بڑیاں پاک نے سنڈا دیا آواز آئی میں آلی دیاں پہ دیاں تو سیوا کسے رو ہاتھ لئی ڈان دے نا سجاد پر مرد نے مو تھلے گر سجے پاسے زین میں کھپے پاسے روکی ہے اجھے لگیا بیڑا بطول دا سجا روکی ہے